good morning guys once again welcome back to the another vlog دوستو کیسے آپ سب امید کروں گا اچھے خاصے ہوں کہ ہم بھی اگدم سے بہت ہی بڑیا دوستو ابھی وقت صبح کے آرٹ کے آس پاس کا ہے اور ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں دیکھی سکتے ہو اپنے ہومسٹے کے بالکل پاس میں تو یہاں پہ ہمارے کچھ جانور بھی ایک گائے بیل جن کے ساتھ یہاں پہ ہیں تو ماتا جی وہاں پہ بریکوست کر رہے تھے وہ دیکھو وہاں پہ تو میں یہاں پہ ان کی تھوڑی سی پیرے داری کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ سکھانے کیلئے گھاس ڈالیں یہ بار بار یہاں پہ آرہے ہیں تو گائز ابھی صبح صبح وقت ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر دن آپ کو بلوگ دیکھنے کو ملے گا تو بھائی ہر دن صبح بلوگ کی شروع ہوگی اور شام کو بلوگ ختم اگلے دن بلوگ آپ کے سامنے تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے یہ دیکھو آج کل مکیوں کی کٹائی چلی دی یہاں پہ تھوڑی سی مکیاں بچی ہے تو آنٹی سی کار رہے ہیں نیچے ختم ہو جائی بھائی وہ تھوڑی سی کونے میں تو موسم آج بہت ہی بڑی آئے ویدر اور ایک چیز میں نے یہاں پہ دیکھیا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھوائی کتنا ہرہ بڑا گھاس ٹینک بنا ہوا ہے یہاں پہ پانی کا بہت ہی بڑا اس کے پاس میں نے یہاں پہ دیکھو تو آپ ہری بھری سرسو کا ایک دانہ ہوگا میرے شاہ سے اور پورا کا پورا جو سبجی ہے وہ ساگ تیار ہو چکا ہے یہاں پہ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو اکھار کے لے جائے جائے اور ہری سبجیاں آپ کو پتائے good for health تو بھائی اس کو اکھار دیتے ہیں یہاں پہ کیوں ہی رہنے دیں گے اور بلکل یہ پوشٹک پویتر جگہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ گندگی ہے ایسا تو پاڑوں میں بیسے ہوتا بھی نہیں ہے مگر چلو پھر بھی تھوڑا سا رسک رہتا ہے تو یہاں پہ نیا نیا ٹینک بنا تھا اس کے ساتھ میں ہے تو اس کی سبجی نکال دیتے ہیں ایک دانے سے اتنی بڑی سبجی بن جائی گی ہم نے سوچا نہیں تھا شام کے سبجی کا جگاڑ تو ہو ہی گیا ہے پوری طرح سے یہ دیکھو کتنی بڑی سبجی ہو چکی ہے شام کے لیے صبح صبح پلکل فریش سبجی کا جگاڑ ہم نے کر لیا رات کے دنر کا تھوڑا سا ور لائے گی اگر میں نیچے گیا دوپیر کے وقت خیتوں میں تو ابھی چلیے گیا ڈکوئاسٹ ہو گیا ہے چلتے ہیں اندر کی طرف لو 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 ڈ joe badi Some people say that بھائی کیا ایک جانور پالتے رہتے تم کیا ایک گائے پالتے رہتے ہیں تمہیں میں کچھ گائے پالنے کے benefit بتاؤں 가 باد میں کیا بجائیں ہوتی ہے स самого before so جیسا کہ نے آپ کو بطایا ہی گائے پالنے کے بینفیٹ آج کل دوستو زمانہ بدل چکا ہے وقت بدل چکا ہے تو لوگ جانور بغیرہ پالنا بڑا عجیب سا سمجھتے ہیں اب جیسے ہمارے جیسے جو بھی بچے ہیں ہمارے سے تھوڑے اوپر کے تو سب کے گھروں میں اگر کسی کے گھر میں پشو ہے تو وہ ان کے پیرنٹس کی بجا سے ہے ادربائز ہم بچوں پہ بات آئی تو شاید یہ چیزیں نہ رہیں یا ہم ان کو سنبھال بھی نہیں پائیں گے اگر میرے گھر میں گائے بغیرہ ہے تو وہ ممی کی برہ سے ہے یہاں پہ گائے ہیں تو ماتا جی کی برہ سے ہے تو ہر جگہ ایسا یہ ہے کہ پیرنٹس کی برہ سے جانور ابھی تک گھروں میں ہیں ادربائز دیرے دیرے یہ سماپت ہوتے جائیں گے لوگ انہیں پالنا چھوڑ دیں گے تو گائے میرے حساب سے صرف ایک جانور نہیں ہے بھائی اسے ماتا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب ماں بچوں کو جنم دیتی ہے تو اس کے بعد اگر دودھ کی کمی ہوتی تو بچے کو سب سے پہلے گائے کا دودھ پلائے جاتا ہے اور اس کے بعد جو میں آپ خود جو میں نے observe کر رہا ہے اس کو بینیفیٹ بتاؤنا تو بھائی گائے ہونے کے اتنے زیادہ ادھک فائدے ہیں جیسے کہ ابھی یہاں پہ میں ہوں تو بھائی یہ دیکھو یہاں پہ اس میں دھنیاں یہ میں پرانٹے کے ساتھ بھی بریکرسٹ کرنے والا ہوں اس میں دھنیاں دھنیاں پورا ہی بھائی اس میں لسی ہے یہ دیکھو ادھر مکھن پڑا ہوا ہے جو جی کرتا ہے آپ کا وہ چیز آپ کھا سکتے ہو صرف گائے ہونے کی بازے گائز تو ایسا نہیں ہے کہ صرف جانبر ہے یار کون اسے چھوڑے گا کون گاس لائے گا کون چرائے گا کون کیا ہی کرے گا تو دکانوں سے اگر آپ یہ چیزیں کھریتے ہو تو نہ آپ کو اتنی زیادہ شدت ہے اس میں ملے گی یہ بلکل پیور اورگینک ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ پانی ہوگا ملاوٹ ہوگی مکھن بلکل تازہ لسی بلکل فریش دودھ بلکل فریش تو بھائی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ ملاوٹ ہوگی اگر مکھن دودھ دہین لسی آپ دکان سے خریدتے ہو تو ایک باری خریدنے کا خرچ زیادہ نہیں تو ہزار روپے سے اوپر ہوگا وہ بھی صرف آپ کی ایک ڈائیٹ کے لیے بتا رہا ہوں میں کیونکہ گھی اتنا زیادہ مہنگا ہے تو یہاں گھی بنا ہوگا ہے تو ہر چیز گائے ہونے کی وجہ سے موجود رہتی ہے ہمیشہ آپ کے کھانے کا جو دل کرتا ہے آپ وہ چیز کھاؤ تو ایسا نہیں ہے کہ گائے صرف جانبر ہے گائے ہونے کے بہت زیادہ فائدے ہیں پھر اور بھی چیزیں ہیں کی آپ کی فصلوں کے لیے گوبر یہ وہ سو چیزیں لگتی ہے تو بھائی ایک لائک بنتا ہے ان باتوں کے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ گائے کو صرف جانبر سمجھنا چاہیے اگر شاید ان فیوچر ہم ایسا نہیں کی کوئی بہت بڑا بزنس کروں گا میں ہاں پلان کس کے نہیں رہتے ہیں سو چیزیں رہتی ہیں مگر اس کے باوجود بھی نا اگر بعد میں شادی ہوگی یہ وہ سو ہوگا تو بھائی میری فرس پریورٹی رہی گی کہ ہمارے گھر میں ایسے جانبر ہو گائے ہو بیل ہو ہم اپنی کھیتی کریں وہاں جمینوں میں فصلے ہو گائیں سبجیاں ہو گائیں یہ چیز مجھے جیادہ پسند ہے اکورنگ ٹو کی یہاں وہاں بٹکنے سے تو اپنے گھر میں رہ کر یہاں پہ میں کام بھی کر سکتا ہوں اور اپنا جو کچھ بھی ہے گھر میں کیتی باری وہ چیزیں ساری کی ساری چلتی رہیں گی تو ایسا ایسا پلان ہے باقی چلو وقت کے ساتھ زندگیہ بدلتی رہتی ہے سب کچھ چیزیں بدلتی ہے اس کے لیے کیا ہی کر سکتے ہیں آپ بات چیت نہ کرتے ہیں وہ بریک فرس کرتے ہیں کیونکہ پرانٹھے اپنے ہنڈے ہو گئے بھائی بڑے چاو سے بنا دے تھوڑا سا دینگی سے اور ڈال دیتے ہیں یہ دیکھو بلکل پیور اور گیانے کو دیکھنا چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بریک فرسٹ اب پہلا نیبالہ پرانٹھا تھوڑا سا ٹنڈا ہو گیا بھائی پر تب ہی ہم کھائیں گے تو یہ دیں گے بھائی باتی ہے ملتے ہیں بریک فرس کرنے کے بعد کیونکہ بات چیت کرنے چیوانے ہیں ٹھیک ہے لائک کر دو تو انسان کی زندگی میں تین ایسے پارٹ ہوتے ہیں جو کہ انسان کو ریگلرلی ہر دن کرنے پڑتے بھائی ڈیلی روٹین ہوتی ہے لائٹ کی تو صبح جیسا کہ آپ کو آتا ہم نے بریک فرسٹ بنایا کرا میں نے خود پیڑ پر کے کھایا تھا اور اس کے بعد تھوڑا اچھا کام تھا بھائی کو نپٹایا اور ابھی لنچ کی تیاری ہے یہ دیکھو لنچ میں آج بلکل لائٹ سا کھانے کا دل رہے تھا کچھ کٹ پٹا تو ہم نے یہاں پہ مگی اوبالنے کے لیے بھائی اپنا سامجام تیار کر دیا ہے اب اس میں مگی کے دو پیکٹ جائیں گے اور ہم آج کل دو لوگ ہیں پر میں اور مہدہ جی تو دو پیکٹ انف اور میرے فیس بک کے دوستو آپ سے بھی بین نتی ہے کہ ہمارا جو پانچ ہزار کا کرائیٹیریہ ہوتا ہے وہ پانچ ہزار پینٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس فالو کا اپشن ہے تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہو آپ کے پاس میری کومیڈی ریلز اور بلوگ آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے فالو کر لوگے آپ تو مجھے تو کرا کرو اور جو یوٹیوب پہ ہے جو سبسکرائب کرو جلدی سے پٹا پٹ کر دو ابھی کر دو اس کے آگے بہت لنبا بلوگ رہنے والا ہے تو لنچ میں ہماری لزیز میں کی لگ بھگ تیار ہونے والی ہے تو لنچ بگا دوستو ہو چکا ہے اب بھئی ایک چیز دکھاتا ہوں بھائی آپ کو میں بہت بڑی طریقے سے بنا کر یہاں پہ بلکل یہاں کا ارگانک مجھے لگا آپ کو دکھانا چاہیے اور ایسے دل بھی کر رہا ہے کہ کھانگے لنچ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے بلوگ ایڈٹ کر رہا بھی جس پہ آپ دیکھو گے تو یہاں پہ کیسے دیکھو گے بھائی جس سے بلوگ بنا رہا ہے اسی میں ایڈٹ ہوا ہے چھے بجے بلوگ ڈالنا ہے میں نے سامنے کے خیت میں دیکھو گے بھائی جس تو یہاں پہ بھائی پچھلے والے بلوگ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ آلو تھے اور سائیڈ میں مکیاں اور بھائی ابھی دکھو گے تو سارے کے سارے آلو یہاں سے نکالے چاہ چکے ہیں چلو دکھاتا ہوں ہے یہاں پہ کیا آلو نکلتے ہیں بھائی کیونکہ اپنے جو یہاں کے لوکل کیا آرگانک چیزیں دکھانا ہمارے لیے ہمارے لگا ہے تو مجھے لگا آپ کو دکھاتے ہیں بھائی وہاں پہ دیکھو گیا آپ نا کیا ہی زبرتستہ آلو نکلتے ہیں پسند آ جائیں گے آپ کو اگرم سے دیکھنا یہاں پہ بھی یہ چیک کرو بھائی یہ گئی ساہلو چیک کرو یہ دیکھو تو یہ رہتے ہیں یہاں کے آلو یہ بھائی اور یہ اتنے زیادہ سوادش ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کا ٹیسٹ یہ ایک جو دکان پہ ملنے والے آلو سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے بھائی یہ ایک دم سے الگ سی بھائی بات یہ کافی اچھے نکل گئی یہ اتنا سا کیت ہے اور اس میں دیکھو یہ بہت ہی بڑیہ نکلے ہیں ان آلو کے بنائیں گے ہم فنگر چپس وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو بھائی کس طریقے سے بنتے ہیں اور کتنے زیادہ وہ لذیز رہتے ہیں یہ والا آلو چیک کرو دوستو یہ وہی آلو ہے بھائی جس کے اوپر کالا جادو کرا جاتا ہے یہ دیکھو اب جو پسندیدہ عورت ہوگی اس کا جادو کریں گے ہم اس کے اوپر بھائی اس میں تلیاں لگا کے یہاں پہ دوتھ پک لگا لگا کے حون کر کے نمبو میرچی کے ساتھ کالا جادو کریں گے ہم دوستو یہ آلو میں لے کر یہاں سے آگیا ہوں اب اس کی بنے گی ایک بہتری انٹیش جسے کہتا ہے فنگر چپس بھائی یہ دیکھو دونے کے بعد بھائی کتنے زیادہ یہ گورے آلو ہے ان کو اب میں چھلوں گا اور اس کے بعد فنگر چپس بنائیں گے اور بنانے کے بعد دکھاتا ہوں گا دوستو یہ دیکھو اپنے فنگر چپس کرنچی کرنچی فنگر چپ ریڈی ہونے ہی بھائی بھائی یہ کتم لزیز بنے ہیں میں یہاں سے اٹھا کے ایسے چیک بھی کرتا ہے ایسے پانچ روپے کا آلو دس روپے کا تیل پانچ روپے کی گیس اور بنیا ستر روپے کا آلو کل پچاس روپے اس میں آپ کی سیو ہو رہے ہیں لگا لو پھٹا پھٹا ریڈی جلدی شباش کم آن کم آن گائز کس کس کو یہ آئیڈیا پسند آئے بزنس کا کمنٹ کر کے بتا دینا سو گائز ابھی آپ ٹائم دیکھو گئے تو چھے بجنے کے لیے ایک منٹ شیش ہے اور یہاں پر بھائی تھامنیل بنانے کے لیے میں نے آئی فون سے فوٹو اپنا انڈرویڈ میں بیجے کیونکہ آئی فون میں پیکس آٹھ نہیں چلتا تو یہ ڈاؤن لوڈ ہونے میں تھوڑی سی دیکھتار یہ جیو کا نیٹ ورک ہے چھے بج چکے ہیں تھوڑا سا میں لیٹ ہو گئے کیونکہ یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے اوپر تو یہ ساری فوٹوز آ چکی ہے اس کو یہاں سے کروپ کریں گے سب سے پہلے جو بھی یوٹیوب کا رہتا ہے ریشو سکسٹین نائن سکسٹین نائن نہیں بھائی سکسٹین سولہ اور نو رہتا ہے زیادہ بہتر رہتا ہے تو ایفیکٹ میں جائیں گے یہاں پر بلر پر کلک کریں گے یہاں پر ایریز کریں گے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں جو ہم نے ٹائٹل ڈالنا ہے تو وہاں پر ہم کال آؤٹ اٹھائیں گے کہاں گیا یہ کال آؤٹ اٹھا دیا ہے اس میں اب ہمیں جو کچھ بھی لکھنا ہے جیسے اس بلوگ کا ٹائٹل ہم اس میں لکھیں گے نیو پی آر او بی ایل نیو پرابلم یہاں پر یہ کال آؤٹ صحیح نہیں رہا اس کیلئے تو ہمیں دوسرا چک کریں گے جیسے کی یہ جس میں آپ کو بہتر لگتا ہے تو ہمارا تھامنے لکھو چکا ہے اور ابھی ہم یوٹیوب سٹوڈیو میں جائیں گے یہاں سے دوستو ایڈٹنگ ہوتی ہے اپنے ویڈیو کی تو ستارہ منٹ پہلے میں نے ویڈیو کو پروڑ کر رہا ہوا ہے سو فائنلی جو ہے آپ لوگ کو سامنے ویڈیو پہنچ چکی ہے جہاں دیکھو گائز میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بلوگ بھی پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو کرنا وہ ہی ہے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکر کرنا ہے لائک کرنا ہے ویڈیو کو دوستو میں شیئر کرنا ہے اور کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ مجھے اگلی ویڈیو کی اس ٹاپک کیوں گر بنانی ہے تو ملتے ایک اور نئے بلوگ کے ساتھ اب تک کے لئے لبیدہ بائے بائے